دنیا بھر کے دیشوں میں ایک طریقے کا کلچر دیکھا جا رہا ہے فرانس سے لے کے برٹین تک میں یہ دیکھا گیا کہ وہاں مسلمانوں نے زمین قبضہ کرنے کی کوشش کی لیکن بھارت میں ٹھیک اس کا الٹا ہو رہا ہے بھارت سرکار وک بوٹ کے پاس جو زمین ہے نہ صرف اس کی جانچ کروانا چاہتی ہے بلکہ وہ زمین بھی لینا چاہتی ہے اس بات پہ قیمہ علانہ پریشان ہے اور قیر راجنیتک پارٹیاں اس بات کی کوشش میں ہیں کہ کیسے کر کے اس بیروت پردرشن میں نمبر ایک پر کھڑے ہو جائیں عام طور پہ جب بھی کوئی بل آتا ہے یا کوئی ادھیادیش آتا ہے ہمارے دیش میں کچھ راجنیتک پارٹیاں مسلمانوں کا مسیحہ بتاتے ہوئے اس بیروت پردرشن کو ایک ایجنڈیا یا ایک روپ دے دیتے ہیں اور اب جب سرکار وک بوٹ کو لے کر بہت سخت ہونے والی ہے تو دیش میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ایک بڑے ورکوں بھی یہ جاننے میں بہت دلچسپی بڑی ہے کہ یہ آخر وک بوٹ پہ سرکار اتنی بڑی چوٹ کیوں کرنے والی ہے اور سوال یہ ہے کہ جو نریندر مودی کی سرکار میں جی ڈیو ہے اور ٹی ڈی پی ہے کیا ان کو کوئی دکت نہیں ہوگی کیونکہ بھاری سنکھیا میں اس دیش کے مسلمانوں کو ایک بڑی سمسیہ ہونے جا رہی ہے اس کی پوری کہانی آپ کو بتانے جا رہے ہیں اور ایک ایک شبت آپ کے لئے اس لئے ضروری ہے کیونکہ اس دیش میں وک بوٹ کے پاس بہت زمین ہے کتنی ہے پوری ریپورٹ دیکھئے اکھیلے شادوں سے لے کہ راحول گاندی تک اور سونیا گاندی تک اس بات سے اتنے پریشان کیوں ہیں یہ بات آپ کو سمجھاتے ہیں جو ہاتھوں میں سمیدھان لے کر گھومتے ہیں انہیں سمیدھان کی مول بھاؤناؤں کے خلاف بنا وک بوٹ کانون کیوں پسند آ رہا ہے اور وہ اسے کیوں نہیں ہٹانا جاتے عربی بھاکشہ کا شبد ہے جس کا مطلب ہے ٹھہرنا انگریزوں کے زمانے میں وفکیس لندن تک پہنچا تھا لندن کی چار جزوں کی بینچ نے اسے عویت قرار دیا تھا سال 1954 میں پنڈت نہرو قانون لے کر آئے بعد میں رد ہوا سال 1964 میں پہلی بار قندری وقف فرشت بھی بنا فیلحال دش میں ایک سنٹرل اور 32 اسٹیٹ وقف بوڑھ ہیں 1995 میں ملے اور سمیدھان کو بھی سمجھتا ہاتے ہیں جس کے پیچھے کی پوری کہانی ہے اور اسی قانون کے بعد اس دیش میں بہت بابال مچا لیکن ہوا کچھ نہیں اب کرنے والا جو آیا جو سرکار آئی وہ ہے موڈی سرکار اور جب وہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو نریندر موڈی کے ویروہد میں دیش کی باقی ویروہدی پارٹیاں کھڑی ہو گئیں سال 1995 میں نرسیمبہ راو سرکار نے سنشودھن کیا اور جس کے مطابق وف کو اسیمت عدھکار دے دیئے گئے کسی زمین کو وقت نے اپنا بتایا تو وہ اس کا ہو جائے گا اس پر آپ کچھ نہیں کر پائیں گے کوٹ میں زمین مالک کو ڈاکومنٹ دکھانا ہوگا اس کا صدحانت ہے اس کا صدحانت ہے ایک بار وف ہمیشہ کیلئے وف اس کا مطلب بھی آپ کو سمجھاتے ہیں 1995 کے قانون کا درپیوگ کیسے ہوا یہ بھی سمجھئے تمیلاڈو کے ایک گاؤں میں اس کا بڑا درپیوگ ہوا ہندو باہول گاؤں کو وقت بورڈ نے اپنا بتا دیا ایک کسان لون لینے گیا تو لون ہی پاس نہیں ہوا اس نے اس سے کہا گیا کہ پہلے وقت بورڈ سے این او سی لے کر آنا ہوگا اور اس کے بعد ہم آپ کو لون دے پائیں گے اسی گاؤں میں پندرہ سو سال پرانا مندر بھی بنا ہے جبکہ اسلام کا اودہ ہی چودہ سو سال پرانا مانتے ہیں ایک بار وقت بورڈ نے تاز محل پر بھی دعویٰ کر دیا تھا تب اے ایس آئی نے کہا کل کو یہ لال کلے پر بھی دعویٰ کریں گے ووٹ بینک کی سیاست چل رہی ہے اور اس کی بھی ایک کہانی باہر نکل کے آئی کانگریس نے تشتی کرن کے لیے بورڈ بنوایا اب موڈی سرکار اس پر کنٹرول چاہتی ہے ورنہ آپ کی زمین بھی خطرے میں پڑے گی نیجی زمین کبزانے کا عدیقار نہیں ہے پھر بھی سرکار سابدھان رہنا چاہتی ہے قیبنیٹ میں اسے منظوریں ملنے کی خبر ہے وہ ویسی ابھی سے ہی اس پہ گصہ ہوتھے ہیں اور کئی سوال پوچھ رہے ہیں سنیے اب جو میڈیا نے ریپورٹ کیا اس کی بنیاد پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو پروپوس ایمنمنٹ سے میڈیا میں جو لکھا گیا ہے وہ اس بات کو بتاتا ہے کہ موڈی حکومت وخبورٹ کی اٹانومی کو چھیننا چاہتی ہے اور وہ انٹرفیئر کرنا چاہتی ہے واقف کے منشے کے خلاف کہ کس طرح سے اس وخ کی پروپورٹی کو چلایا جائے تو اس طریقے سے مسلم نیتہ اور مولوی سرکار کو کٹ گھرے میں کھڑا کر رہے ہیں لیکن آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ وف ایکٹ ہے کیا اور اس میں شنسودھن ضروری کیوں ہے دو طرح کی سمپتیوں میں وف کو باٹا گیا ہے پہلی ہے وف الاؤلاد جو دان کر دی جاتی ہے دوسری ہے وف وائی یوزر یہ انیس سو پنچانمے میں آیا اس کے مطابق کسی زمین کو اپنا سکتے ہیں کاغذات نہ بھی ہو تو وقف اسے قبضہ کر سکتا ہے جبکہ کئی بڑے اسلامی راشت میں بھی یہ غلط بتایا گیا ہے وف کے پاس کتنی سمپتی ہے یہ سن کر آپ چھوک جائیں گے سینہ ریلوے کے بعد وقف سب سے زیادہ امیر ہے یعنی سب سے زیادہ زمین انہی کے پاس ہے اس کے پاس 9,4,000 اکر زمین ہے کئیوں پر مدر سے قبرستان مسجد بنی ہے آس پاس کی زمینیں بھی وقف نے قبضہ رکھی ہے اب سوال یہ ہے کہ جب بودی سرکار اس پہ کچھ کرنا چاہتی ہے تو اس میں راحل غاندی اور سونیا غاندی کے ساتھ اکھلیش شادو جیسے نیتاؤں کو بورا کیوں لگ رہا ہے سوال سیدھا ہے تو جواب بھی سیدھا ہونا چاہیے مسلمانوں کا ووٹ چاہیے اسی لیے اگر وہ کچھ بھی قانون سے لگ ہو کر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کسی کی زمین بھی قبضہ کر لے تو آپ کو کہنا ہے کہ عبدالل نے صحیح کیا ہے یہی اس دیش کی راجنیتی ہے